آج میں اقوال صاحب کا اپنی پارٹی میں خوش آمدیر کہنا چاہتی ہوں پڑے لکھے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے ہماری جماعت کو ضرورت ہے خاص کر اس وقت جبکہ جمہو کشمیر کے حالات بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایسے میں ایسے لوگ جن کو سوج بوجھ ہو سمجھ ہو اور اس وقت ہمارے کاروان میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے پیڈی پی میں اس وقت شامل ہونا بڑا مشکل ہے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہماری جماعت کو جوائن کرنے کا مجھے اس کی خوشی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ تن مند دن سے جیسے یہ پہلے بھی اپنی دوسری جماعت میں کام کر رہے تھے اس سے زیادہ ہماری جماعت میں آکے کام کریں گے کیونکہ اس کو ضرورت ہے جیسے انہوں نے خود کہا ہمارا تشخص ہمارا وجود سب کچھ دعا پہ لگا ہوا ہے اور یہ تین سو ستر اور پینتیس ایکی بات نہیں ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کی بات ہے کیونکہ ہمیں گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے کہ آپ جی لوگ کریں گے بسلہ بول جائیں گے تین سو ستر تین سو ستر کریں گے ہم تین سو ستر تین سو ستر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تین سو ستر واپس آنا ایک حقیقت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جمہو کشمیر میں اتنی ساری قربانیاں ہوئی ہیں اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان عزیز قربان کی ہے مسئلے کشمیر حل کرنے کے لئے اس کے لئے پی ڈی پی کی جدوجہت ہمیشہ قائم دائم رہے گی اور اس کیوں مجھے امید ہے اقبال صاحب اپنا رول ادا کریں گے آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ آئے تھوڑی دیر ہو گئی کچھ کنفیوجن ہو گیا تھا کیونکہ ہمیں کہیں اور بھی جانا تھا تو اچھا ہے آپ آئے اور انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کو ہم کوئی ذمہ باری بھی دیں گے جس کو آپ نبھائیں گے میڈم یونین لاؤ منسٹر نے کہا ہے پندی جوالال نہروک کی وجہ سے ہی کشمیر ایشو ایشو بن گیا میرا یہ ماننا ہے جوالال نہروک کی وجہ سے جمہو کشمیر اس کے سیکلرزم کی وجہ سے اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے اور جو باقی لیڈر ان کے ساتھ تھے چاہے گاندی جی تھے چاہے مولانا اول کلام آزا تھے چاہے امیڈکر صاحب تھے چاہے صدار پٹیل تھے جس کی وجہ سے جمہو کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا اگر جمہو کشمیر نہیں ہوتے اگر ان کا جمہو کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر وہ رشتہ نہیں ہوتا اگر شیخ صاحب اور جمہو کشمیر کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوتے اگر جمہو کشمیریوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمہو کشمیر اس ملک کا حصہ ہوتا خاص کر جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہیں اگر وہ سرکار اس وقت انیس سب سنتالیس میں ہوتی تو جمہو کشمیر قطن قطن مذہب کی بنیادوں کو درکران کر کے ہندوستان کا اس ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سیکلرزم ختم ہو رہا ہے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے اس so called میں اس کو ہندو توہ بھی نہیں کہوں گے مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جوالا نہرون ہوتے